اسلام علیکم میں امداد سمرو اور آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہے قوم اسیمبلی کا بھی اور سینٹ کا بھی اور آئینی ترمی میں پیش کی جا رہی ہے کیا آئینی ترمی میں پیش ہوں گی وہ تو آپ کے سامنے سارا کچھ آ چکا ہوا ہے لیکن اب اصل چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں فریق کون ہے اصل اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لڑائی صرف ایک چیف جسٹس کے تقرر کی ہے تو وہ بے شک سمجھتا رہے لیکن اس لڑائی کا اصل مسئلہ اصل مقصد کچھ اور ہے وہ مسئلہ کیا ہے وہ مقصد کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دوسرا آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں وہ کل وادی اتیرہ گئے ہوئے تھے اور وادی اتیرہ جا کر انہوں نے یہ خطاب کیا وہ بات اس پر ہم بات کریں گے اور خواجہ آصف صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر ہو نہ ہوا تو کورڈ مارچل جنرل کمرجاہ باجوا کا بھی ہوگا عبران خان کا وہ پہلے کہہ چکے ہوئے تو لڑائی پر آنے سے پہلے میرا خیال ہے بلکہ لڑائی پر ہی پہلے آغاز کر لیتے ہیں آج کیونکہ سینٹ اور قومی سیملی کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں آئینی ترمیمی پیکج جو ہے وہ پیش کی جانے کا قوی امکان ہے بلکہ اب تو باتیں کھل کر سامنے آگئی ہیں پی ٹی اے کے اندر ٹوٹ پوٹ کی باتیں مولانا صاحب مل گئے اس کی باتیں یعنی حکمران اتحاد کا ساتھ دیں گے اس کی باتیں کیا آئینی پیکج ہے وہ باتیں بھی چل رہی ہیں سامنے آپ کے آ چکی ہوئی ہیں ایک یہ کہ چیف جسس کو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے مدد ملازمت تین سال لیکن اب اس کا امکان کم ہو گیا دوسرا یہ کہ چیف جسٹس کا جو تقرر ہوگا وہ آرمی چیف کے طرز پر ہو یعنی پیکج میں ایک ترمیم آ سکتی ہے کہ پانچ سینئر مول جج صاحبان کا پینل جو ہے وزیر اعظم کو بھیج دیا جائے اور وزیر اعظم ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لگا دے اور اسی طرح کی ایک چیز جو ہے وہ کل جوڈیشن کمیشن میں بھی زیر بحث آئی جس میں گنی بختر صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے واقع اٹھ کر گئے تھے اور ان کو واقع اٹھ کرتے ہوئے کسی نے منایا نہیں تھا سوائے ایک ریٹائر جج منظور مولک صاحب نے تو اس میں بھی جو چیز سامنے آئے کہ اگر کسی جج کی سپریم کورٹ میں خالی آسامی ہوگی تو اس میں کیف جسٹس تین نام تجویز کریں گے جوڈیشن کمیشن کو اور جوڈیشن کمیشن اس میں سے ایک نام کا انتخاب کرے گا اسی طرح ججوں کی ریٹائرمنٹ سے پندرہ دن پہلے وہ خالی آسامی پر کر دی جائے گی پہلے تو یہ تھا نا کہ سپریم کورٹ کو کمپلیٹ نہیں کیا جاتا تھا سترہ اپنا تعداد ہے سپریم کورٹ کی تو اس میں کبھی بارہ رہتے تھے کبھی تیرہ رہتے تھے کبھی چودہ اب جا کے بڑے عرصے کے بعد سپریم کورٹ جو کمپلیٹ ہوئی ہے کیف جسٹس صاحب کا ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو مکمل کیا ہے تو ایک تو یہ ظاہر ہے ایک فارمولہ سامنے آ گیا جیوڈیشن کمیشن میں یہی فارمولہ چیف جسٹس کے تقرر کے لیے چاہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو چاہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو اس کے لیے یہی فارمولہ اپلائی ہوگا پھر وہی مدت ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ بڑھا نا تین تین سال کہ جو سپریم کورٹ کا جن جو وہ 65 سال تک ریٹائر ہو جاتا ہے تو 68 سال تک رہے تو اس صورت میں چیف جسٹس صاحب کی بڑھ جائے گی جسٹس قاضی فائز صاحب کی کورٹیور تین سال بڑھ جائے گا یہاں پوٹر یہ کیا جا رہا ہے کہ لڑائی قاضی فائز عیسیٰ کی کو چیف جسٹس برقرار رکھنا اور منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے رونکنے کی ہے یہ لڑائی نہیں ہے اصل لڑائی جو ہے وہ بہت گہری ہے سسٹم کے اندر اس سسٹم نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے کیونکہ خان صاحب تو خود کچھ کر کے کھا بھی نہیں سکتے اور ان کو پروپیگنڈا بلک سہارے کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو ہر جگہ سہارہ فرام کیا گیا تھا شیاسی میدان میں عدالتی محاص پر فوج کے اندر بیوروکریسی میں اسکولوں میں تعلیمی داروں میں تاکہ عمران خان صاحب کا ہر طرف جو ہے وہ پرپر کی گئی تھی وہ پنیریاں جس کو کہتے ہیں تو وہ لگائی گئی تھی اب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ فصل بہتے ہیں تو فصل سے تو ظاہر ہے آپ اس کی پیدا بھار کھاتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں یہاں یہ تھا کہ یہ ایک خطرناک قسم کا جھاڑی دار جنگل بن گیا کانٹے دار جنگل جو ہر کسی کو خونم خون لالم لال کر زمین الگ سے بنجر کر دی ذہن الگ سے خراب کر دی ہے تو پھر ہم دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کی جب بنجر زمین ہو جائے اور جھاڑیاں ہو گئے تو وہاں وہ درخت صرف وہ جو جھاڑیاں نہیں کٹی جاتی جھاڑیاں کٹ کے ان کی جڑے اکھاری جاتی ہے صرف جڑے نہیں اکھاری جاتی ہے جڑے اکھارنے کے بعد اس کو آگ بھی لگائی جاتی ہے تاکہ دوبارہ وہ نہ پیدا ہو تاکہ زمین کے اوپر پھر پر اپنی مرضی سے فصل کاشت کی جا سکے وہ فصل جو ظاہر فائدہ مند ہو تو یہ عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ تھا اب وہ اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے کہ جہاں جڑوں سے وہ اکھار کر اس کو آگ لگانے کا وقت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دسمبر دوہزار بائیس میں میرے ذرے بھٹو شہید کی برسی تھی پی ٹی اے کی حکومت کے خاتمے کے بعد تحریکہ دم اعتماد کی کامیابی کے بعد پہلی برسی تھی اس پر انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے ایک ادارے سے ایک ادارے سے سیلیکٹڈ کے سہولتکار نکال دیئے دوسرے ادارے میں بھی باقی ہے وہ اشارہ دے رہے تھے جنرل کمر جاہد باجوا کا کیونکہ باجوا صاحب جو ہے وہ اس سے صرف ایک مہینہ دو دن کم بھی ایک مہینہ پہلے ریٹائر ہو چکے تھے انتیس نومبر دوہزار بائیس کو آرمی چیف جنرل آسف منیر نے چار سمال لیا تھا تو اس پر بلاول نے کہا تھا کہ ایک کو تو ہم نے رخصت کر دیا باجوا کو دوسرے ابھی بیٹھے بندیال صاحب بیٹھے ہوئے تھے سمجھائے جا رہا تھا کہ شاید بندیال صاحب کے جانے کے بعد ستہی خیران مگر ایسا نہیں ہوا بندیال صاحب کے جانے کے بعد بھی ریاست اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ محسوس کر رہی ہے کہ جڑے ابھی بھی کہہ رہی ہے تو لہٰذا یہ لڑائی کسی ایک چیف جسس کو بھیج کر دوسرے چیف جسس کو لانے یا ایک چیف جسس کو روکنے کی نہیں ہے یہ لڑائی وہی ہے جو جس کو پروجیکٹ عمران خان کا کو ڈسمنٹل کرنے والی جو لڑائی تھی تو اب اس میں ابھی بھی کافی آگے اس نے جانا ہے لڑائی نے اب اس میں اہم بوڑ آ جا رہا ہے اور وہ ہے آئینی پیکش کا جس کا میں نے ذکر کر دیا ہوا ہے اب دو دن کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے چھٹیاں ختم کر کے بیٹھنا ہے اس میں مقصود نشستوں والا فیصلہ ہے انسوموار سے مقصود نشستوں کے فیصلے کے خلاف اپیلے وہ جو اس فیصلے کو غیر محسر بنانے کیلئے کانون سازی کی گئی تھی اس کے خلاف پی ٹی اے کی پیٹیشن اور بھی بہت کچھ سپریم کورٹ نے بھی سننا اور دیکھنا باقی ہے تو وہ اس سے پہلے کہ وہ سپریم کورٹ کا محاز کھل جائے عدالتوں کے دروازے کھل جائیں بے شکر اپنے ٹائم پر ہی سہی لیٹڈہ ہی نہ سہی لیکن اس سے پہلے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیمی پیکیج آنان فانان منظور کر لیا جائے حالانکہ آئینی ترمیمی پیکیج کبھی بھی اس طرح نہیں منظور ہونا چاہیے اس طرح تو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں منظور ہوتا لیکن بہرحال حکومت اس طرف تیزی سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کم از کم یہ کہ کل پرسوں سے شروع ہو رہا ہے ہفتہ اسی ہفتے کے اندر اندر معاملہ ڈیمیٹ لیا جائے تو یا دو چار چند ترامیم ہوں گی اس میں ایک آدھ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جو کی تعداد بڑھانے والا معاملہ وہ بھی اس میں آ سکتا ہے تو یہ چیز جو ہے حکومت کرنے جا رہی ہے اب اس پر سپریم کورٹ کا کیا رییکشن ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک ارضی ایک چٹھی ایک پیٹیشن ڈال دے کہ ہمارے ارکان کو توڑ کر زبردستی ان کا بازو مروڑ کر ان سے اینی ترمیم کیلئے ووٹ لیا جا رہا ہے یا یہ کہ فارم سہتالیس کی حکومت ہے مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے وہ جو اپنا ہم نے ران خان کہیں گے کہ ہم نے الیکشن کے خلاف پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے تو اس پیٹیشن کا ابھی تک وہ پیٹیشن سنی نہیں گئی تو اس سے پہلے یہ پارلیمنٹ کیسے ترمیم کر سکتی ہے ان میں تو اس طرح کی پیٹیشن بھی سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے تو سپریم کورٹ میں جب ایسی پیٹیشن آتی ہے تو پھر اس کو ظاہرہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کمیٹی بیٹھے گی جب وہ کمیٹی بیٹھے گی تو کمیٹی میں تو میجارٹی ہے اپنا جسس قاضی فائزہ صاحب اکیلے ہیں اور دوسری طرف والے دو جو ہیں وہ زیادہ ہیں جن کو عمران خان کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ میرے جج عمران خان کہتے ہیں وہ دو ہیں تو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں ممکن ہے کسی طرح کی کوئی پیٹیشن آ جائے اور پھر پارلیمنٹ کو کہا جائے کہ آپ یہ ترمیم نہیں کر سکتے یعنی جو عمران خان کی خواہش ہوگی ایسا ہوگا نہیں ہونے نہیں جا رہا لیکن یہ والا محاذ یہ والا دروازہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھٹکانے کی کوشش کریں گے ایک لڑائی یہ اسی مہینے کیونکہ اسی مہینے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چوبیس اتنوبر کو چیف جسس جسس قاضی فائزہ صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے اس سے پہلے سارا کچھ سیٹل ڈاؤن ہوگا اب اگر جو حکومت چاہتی ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی ایک طرف سیدھا ہو سکتا ہے کونڈ مارشل کے فیصلے بھی وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے پھر خوضہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فیض حمید سے انویسٹیکیشن ہو رہی ہے ان کی سٹیٹمنٹ ان کے جو بیانات ہوں گے اپنا ان کی تحویل میں تو وہ انویسٹیکیشن کے دوران ان بیانات کی بنیاد پر اگر بنتا ہوا تو کمر جائد باجوہ کے خلاف یعنی سابق آرمی چیت کے خلاف بھی کونڈ مارشل ہوگا جس کا میں بڑے عرصے سے ذکر کرتا ہا رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ فیض حمید کونڈ مارشل اپنا کروا بیٹھے یہ باجوہ کو فسائے بغیر تو وہ وہ کہیں کہ جو کچھ کیا میں نے باجوہ میں نے کیا جی میں جرم قبول کرتا ہوں لیکن آرڈر تو مجھے باجوہ نے دیا تھا یہ ساری سازشیں باجوہ نے کروائی تھی آرمی چیف کے اپنا فوج کے اندر بغاوت کا بھی مجھے باجوہ نے بلکہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں باجوہ کے اوپر جو واقعاتی شواہد گوائیاں اور واقعاتی کیا کہتے ہیں سرکمٹنچل ایویڈنس باجوہ کے اوپر اگر آ جاتے ہیں تو پھر باجوہ صاحب بھی رکھنے جائیں گے عمران خان صاحب کے لئے تو پہلے ہی باہل تیار ہے کہ وہ کسی صورت مطلب وہ کورٹ مارشل ترہ جا سکتے ہیں کوئی صورت ان کی بھی بن رہی ہے ایسے میں پہلے ہی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب نے درخواست اسلام آباد آئی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے اس کا جواب بھی اسلام آباد آئی کورٹ نے کہ عمران خان کا کورٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا کیوں ہوگا وہ وفاق صوروں نے مانگا ہوا ہے سولہ ستمبر کے لئے تو وہ بھی ایک اگلا محاذ جو ہے وہ کھلے گا تو یہ لڑائی جو ہے وہ گمبیر اور انتہائی فیصلہ کنمہ اس میں موڑ میں داخل ہو چکی ہوئی ہے ایک آپ کو بات بتاؤں کہ اس میں پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے جس سائیڈ پہ لڑائی میں کامیابی اس سائیڈ کو ہوگی پارلیمنٹ ماضی میں عمرتہ بنجال نے جو فیصلے کیے تھے پارلیمنٹ نے نہیں تسلیم کیے تھے اب بھی مقصود نشستوالے فیصلے کو پارلیمنٹ تسلیم نہیں کر رہی جب پارلیمنٹ اسرٹ کرے پارلیمنٹ کھڑی ہو جائے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے اس کے سامنے شاید اتنی اہمیت اور اتنی حیثیت نہ رکھیں کیونکہ پارلیمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے حکومت تو ظاہر ہے وہ کر ہی حکومت رہی ہے سارا کچھ تو اس صورت پھر یہ جو پروجیکٹ عمران خان والے ہیں ان کو شاید کوئی فائدہ نہ ہو منصور علی شاہ صاحب چیف جسس بنیں گے نہیں بنیں گے قاضی فائز صاحب چیف جسس رہتے ہیں نہیں رہتے یہ سارا کچھ کل پر سو کلیر ہو جائے گا اور پھر اصل لڑائی جو ہے اسی مہینے میں اپنے انجام کو پہنچے گی لیکن ایک اور چیز اور وہ یہ کہ پھر نومبر دوہزار پچیس بھی آنا ہے تو اس سے پہلے بھی پھر آپ کو اچھا خاصہ پاکستان میں کڑمس مچتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ وہ آرمی چیل کی ریٹائرمنٹ کی مدت ہے 39 نومبر اور وہ دوہزار پچیس میں یعنی اگلے سات جب ریٹائر ہوں گے تو اس سے پہلے پھر سیاست میں اچھا خاصہ آپ کو بھوچا لاتا ہوا نظر آئے گا لیکن بہرحال اگر یہ والا مرحلہ گزر گیا بغیر کسی بڑے نقصان کے جو آج سے شروع ہونے جا رہا ہے تو پھر شاید اس وقت اتنی بڑی لڑائی نہ چھڑ سکے پی ٹی آئی جس محاج پر ریاستت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب بلیک میل کرنا چاہتے آرمی چیف اس محاج پر جا کر پہنچے آرمی چیف کلپ پہنچے تھے وہاں پر وادی اتیرہ میں اور وہاں پر انہوں نے جو مختلف آپریشنز میں جو شہدہ تھے اور ان کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں زمد شدازلہ میں فوج اور پولیس کا جو کوارڈینیشن ہے اس پر انہوں نے بات کر انہوں نے کہا کہ ہم جو زمد شدازلہ ہیں ان کو ہر طرح کا تعاون فرام کریں گے ہم عمران خان اور پی ٹی آئی اور علیہ مین گنڈاپور وہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو افغانستان سے جو انسرجنسی ہے پاکستان کے اگنسٹ اور جو صورتحال دہشت گردی ہے اس کو سیاسی اتیار کی طور پر استعمال کریں عمران خان نے کہا کہ ان کو تو علیہ مین گنڈاپور کو پاؤں پکڑنے چاہیے کہ جا کر افغانستان سے مذاکرات کروں گے یعنی افغانستان والے ہمارے بات مانیں گے یعنی ہم چاہیں گے عمران خان چاہیں گے علیہ مین گنڈاپور چاہیں گے تو کیپک میں منوان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو ہمارے جا کر پاؤں پکڑے بھائی علیہ مین گنڈاپور ایک وزیرحالہ ہے ایک یونٹ کے تو وہ آفر کریں کہ جی چلے وفاق مذاکرات کریں ہم اتاول کرنے کو تیار ہیں لیکن یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں ہے کہ عمران خان کو رہا کرو ورنہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو اس محاذ پر جس محاذ سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سے پولیس بھی سٹرائک پر ہے اس محاذ پر جا کر آرمی چیف نے ایک پیغام دیا ہے اور پیغام بھی تگڑا ہے کہ ہم ڈٹے رہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ساتھ کھڑے رہیں گے آج کا دن بڑا تیل کا خیز دن ہونے جا رہا ہے آپ بھی انظار کریں میں بھی انظار کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا جب سیشن شروع ہوگا تو کیا وہ وہ طرح میم جو ہم آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں بتاتے آ رہے ہیں وہ پیش ہوتی ہے یا مداری کبوتر کچھ اور نکالے گا ٹوپی میں سے کوئی اور کبوتر اور رنگ کا کبوتر اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ